مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا جو بدقسمتی سے جدا ہو گیا جس شخص نے پاکستان کو تقسیم کیا اس کے مجسموں کے ساتھ بنگلے دیش میں کیا ہوا وزرعظم شہباز شریف کا قومی یوت کنونشن سے خطاب کہا تقسیم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا آج ملک کو تقسیم کی نہیں یک جہتی کی ضرورت ہے غلطیوں کی وجہ سے دہشتگردی ملک میں واپس آئی محصولات اور ایکسپورٹ میں اضافے کا چیلنج درپیش ہے پاکستان کی ترقی کی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے آئینے پاکستان قومی بہتت کا نشان ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں بانی پی ٹی آئی نے جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا ارڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے اور میڈیا کو اس ٹرائل کی کفریج کی اجازت دی جائے بانی پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا بانی پی ٹی آئی کے مطالبے پر سیکیورٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں اگر بانی چوئے مین کا ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا ففاقی وزر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ستمبر کے آئی ایم ایف بورڈ ازلاس میں پاکستان کا کیس آ جائے گا کہا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات مصبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں وزارت خزانہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان کے خرز پروگرام کی منظوری میں تاخیر دوست ممالک سے بروقت رول اوور نہ ملنے کی وجہ سے کی گئی آئی ایم ایف نے بورڈ ازلاس سے پہلے ایکسٹرنل فائننسنگ کی یقین دہانیوں کی شرط لگا رکھی ہے حکومت بارہ ارب ڈالر کے ڈیپوزٹ رول اوور کرانے اور کمیرشل کرز کی ری فائننسنگ کے لیے کوشا پاکستان کے بعد ساؤدی ارب کے پانچ ارب ڈالر، چین کے چار ارب ڈالر، یو اے ای کے تین ارب ڈالر ڈیپوزٹ ہے فنڈ زیادہ ہوتے تو پنجاب کے عوام کو چودہ روپے فی ایونٹ سے بھی زیادہ ریلیف دیتے پینتالیس ارب روپے کا ریلیف دیا، عوام کے پیسے سے عوام کے بل دے دیئے تو کیا غلط کیا وزرعالہ پنجاب مریم نواز کی سندھ گورنمنٹ کے زیر تربیت صوبائی افسران سے گفتگو کہا سندھ کے عوام کو ریلیف دیں گے تو سب زیادہ خوشی مجھے ہوگی کسی صوبے میں اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اپنانے میں کوئی حرج نہیں مراد علی شان صاحب سے احترام کا رشتہ ہے میٹنگ میں سب ایک ہوتے ہیں سندھ میں جو اچھے کام ہوئے ہمیں بھی کرنے چاہیے ہمارے کام سندھ کو دیکھنے چاہیے وزرعالہ سندھ مراد علی شان نے کہا ہے کہ تھر سے تین ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہوتی ہے اور سیدھی نیشنل گریٹ سے فیصلہ بات جاتی ہے تھر کی بجلی سندھ میں استعمال نہیں ہوتی لاہور کے صاحبیوں سے گفتگو میں وزرعالہ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ تھر میں سندھ حکومت کی دو بلین روپے کی سرماکاری کا فائدہ پورے ملک کو ہو رہا ہے تھر میں موجود کوئلے سے پورے ملک کی بجلی پیدا کر سکتے ہیں دس سال پہلے کہا تھا رینیویبل انرڈی میں سرماکاری کریں آج ہماری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے شئیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزرعالہ سملاقات کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کی وزرعاصم شہباز شریف سملاقات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تناؤں پر بات ہوگی الیکشن کمیشن نے پی ٹے آئے کا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہیں کیا چوہ من پی ٹے آئے کا خانہ خالی ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی اپ ڈیٹڈ فہرز جاری ایک سو سرسٹ ریجسٹرڈ جماعتوں میں پاک سے زمین پارٹی اور جی ٹی اے بھی شامل الیکشن کمیشن میں پی ٹے آئے کے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس زیرہ التباہ ہے ایران میں ظاہرین کی بس کو حادثے میں جامحق افراد کی اتعداد 35 ہو گئی سولہ افراد کی حالت تشویشناک یزد کے اسپطالوں میں ایمرجنسی نافذ بس میں ایک یابن افراد سوار تھے جہاں بھاک ہونے والے بیشتر افراد کا تعلق لارکانہ خیرپور اور کشمور سے ہے اوور سپیڈنگ کے وجہ سے بس ایک سکول کی دیوار سے ٹکرائے صدر آسفلی زرداری کا واقعہ پر اظہار افسوس وزارت خارجہ کو میتیں پاکستان لانے زخمیوں کو امداد پہنچانے کی ادار انتداد دہشتگردی راہلپنڈی کی عدالت سے فتح جنگ بم دھماکوں کے تین ملزمان ادم ثبوت کی بنا پر بری ملزمان عبدالعوف، عثمان صدیق اور آری خالد پر چار جون دوہزار چودہ کو مخدمہ درج کیا گیا تھا فتح جنگ بم دھماکے میں دو افراد جامحق چھے زخمی ہوئے تھے عوام کو بتایا جائے انٹرنیٹ سرویس کیوں متاثر ہے فائر وال لگی ہے یا نہیں خائمہ کمیٹی انفرمیشن ٹکنالوجی میں چریمن پی ٹی اے پر سوالات کی بوچھار چریمن پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ رحمان نے جواب دیا مارٹ 2019 میں فائر وال کا نظام منظور ہوا تھا اکتوبر 2020 میں ایک خط نکلا کہ اس پر عمل درامت کیا جائے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے سابق وزیراعظم نے فائر وال لگانے سے انکار کیا اس سسٹم کی ضرورت اب اس شدت سے کیوں محسوس ہوئی شیمن پی ٹی اے نے کہا کہ یہ سسٹم آپ کے دورے حکومت میں ہی لائے گیا پی ٹی اے نے انٹرنیٹ بندش پر لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا پی ٹی اے وکیل کے مطابق انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے کی چار وجوہات ہیں زیر سمندر کیبل کر جانے سے انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہوئی ایک انٹرنیٹ کمپنی کی غلط تربیت کے سبب 31 جولائی کی دوپہر سپیڈ کم ہوئی متعلقہ انٹرنیٹ کمپنی کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا اور ملازمین کو موقتل کیا پندرہ اگست کو انڈین ناشنل ٹی پر سائبر اٹیک ہوا جس سے انٹرنیٹ سلو ہوا وی پی این کے بے تہاشا استعمال کے سبب بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہوئی عدالت کا وفاقی حکومت کے وکیل کو آئندہ سماعت پر شکوار جواب جمع کرانے کا حکم اور آلپن ڈیٹیس کے پہلے دن پاکستان کی بیٹنگ لائن لڑ کھڑا گئی سولہ رنس پر تین کھلاری آؤٹ ہو گئے عبداللہ شفیق دو کپتان شان مسوچ ہے اور بابر آزم بغیر کھاتا کھولے ہی پاویلین لوٹ گئے سائم ایوب اور ساؤچ اکیل نے ٹیم کو سنبھالا پاکستان نے اب تک تین مٹوں کے نقصان پر ستانوے رنس پر آئی مزریعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس فنڈز زیادہ ہوتے تو پنجاب کے عوام کو چودہ روپے فی یونٹ سے بھی زیادہ ریلیف دیتے اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز عثمان بھٹی سے جی عثمان بتائیے جی مزریعالہ پنجاب مریم نواز شیف سے سندھ کے ساتھویں سیول سلنس ٹریننگ پروگرم کے افسران نے ملاقات کی اس میں مریم نواز شیف نے بجھلی کے بل میں عوام کو پنجاب مریم رلیف کا بھی بتایا انہوں نے کہا کہ کاش میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں میں زیادہ ریلیف دیتی عوام کے پیسے سے عوام کے بل دیئے تو غلط کہا گیا سندھ کے عوام کو ریلیف دیں گے تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی سندھ میں جو کام اچھے ہوئے ہیں مجھے ان پر بہت خوشی ہے کسی صوبے کو اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو سب کو اس کو اپنانا چاہیے انہوں نے مزیر کہا کہ ہم پاکستانی ہیں ہم مل کر سب کو عوام کی حدمت کرنا چاہیے اور یہ بھی کہا کہ وزرعالہ جو سندھ ہے مراد علی شاہ ان سے میرا اکرام کا رشتہ ہے میٹنگ میں سب ہم ایک ہوتے ہیں میہ محمد نواز شیف نے موٹر میں بنا کر جو اس صوبوں کو ایک جوسر سے جوڑا ہے جی بہت شکریہ آپ کا عثمان بھٹی آپ نے اپڈیٹ کیا وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب ہر چیز میں سب قتلے رہا ہے جسے دیکھ کر لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں اپنا گھر اپنی چھت سکیم کی افتتاہی تقریب سے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ اس سکیم کے تحت جلد گھر بنا کر لوگوں کو دیں گے جن کے پاس زمین ہے انہیں بلا سوت قرض دیں گے شہری علاقوں میں اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس ایک سے لے کے پانچ مرلے تک کی زمین ہے رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی جس کو آپ نے سات سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے پہلے تین مہینے آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا اور اس کے بعد ہر مہینے آپ کی میکسیمم جو اگر آپ نے پندرہ لاکھ قرضہ لیا ہے تو آپ کی میکسیمم جو کس بنتی ہے وہ چودہ ہزار روپے جس پہ آپ کو زیرو سود زیرو انٹرسٹ ہے پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں نیڈ لے رہے لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے میں سولہ گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نون سٹاپ نہ میں خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ میں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتا ہوں میر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت پینتالیس عرب بجلی کے بجائے بچوں میں غزائی قلت دور کرنے پر لگاتی تو بہتر ہوتا کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وحاب نے کہا کہ نئی نسل کی صحت ٹھیک ہوگی تب ہی سستی بجلی استعمال کر سکے گی جنگ جو ہے بجلی ہمارے مستقبل کے میمار تب استعمال کریں گے جب ہم ان کو صحت پروائیڈ کریں گے ان کی ڈیسیبیلٹی سے ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کریں گے ہمیں اپنی تھوڑے سی پرسیپسنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ پینتالیس عرب روپے جو پنجاب حکومت میں خرج کیے ہیں یہ اس طرح کی ہیلتھ ریلیٹڈ کیمپینز کے اوپر کر دیں تو شہروں میں گاؤں دہاد میں جو سٹنٹڈ گروت ہے بچوں کی وہ ختم ہو سکتی ہے مال نیوٹریشن ختم ہو سکتی ہے بچوں کو تعلیم کے بہتر مواقع مل سکتے ہیں پولیو فری پاکستان بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم فوکس کریں کہ پولیس کی وردی پہن کر کہیں جائیں اگر ہم لیڈی ہیلتھ ورکر بن کے یا میل ہیلتھ ورکر بن کے جائیں اور بچوں کو خود قطرے پلائیں اور اپنے بچوں کو پلائیں تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی بھی بہ آسانی قائل ہو سکے گا کہ ہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے